وَلَقَدْ يَسَّوْنَا قُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَأَلْمٍ مُدَّكِرِ مبارکہ سورہ حج جو ہے اس کی تلاوت جاری اور ساری ہے اور آج ہمارا موضوع چھبیس نمبر آیت مبارکہ سے لے کر اڑتیس نمبر آیت مبارکہ تک ہے اور یہ تقریباً کوئی ٹوٹل تیرہ آیات بنتی ہیں اور ان آیات مبارکہ کا ایک ہی موضوع ہے اور یہ وہ موضوع ہے جس کی وجہ سے سورت کا نام ہی سورہ حج ہے ایک دو باتیں ذہن میں بٹھا لیجئے گا کہ ہمارے اوپر حج فرض ہے اس سورہ مبارکہ میں وہ تذکرہ نہیں ہے امت محمدیہ کے اوپر جو حج کی فرضیت ہے اس کا تذکرہ سورہ آل امران کے اندر موجود ہے اور اس کے مزید جو کچھ احکامات ہیں وہ سورہ باکرہ کے اندر ہیں ایک سو چھانوے سے لے کر دو سو تقریباً تین نمبر آیت مبارکہ تک وہ آٹھ آیات کا پورا پیکج ہے اور یہ جو سورہ حج ہے اس کے اندر یہ پورا آج کا جو سیٹ ہے تیرہ آیات مبارکہ کا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حج کا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی شخصیت کا ایک تاریخی بیان ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے رکھا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اہل مکہ کے سامنے رکھا گیا کیونکہ ہم اس سورت کے تعارف میں ہر روز کی بنیاد پر پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی سورہ حج یہ اپنا مکی مزاج بھی رکھتی ہے اور اپنا مدنی مزاج بھی رکھتی ہے یہ جو ان آیات کو درمیان میں لائے گیا چھبیس سے لے کر اڑتیس تک ان کا سابقہ کلام کے ساتھ اور معباد کلام کے ساتھ تعلق کیا ہے کہ یہ سورت اگر مکی کنسیڈر ہو اور اپنے مضامین کے اعتبار سے اس کو مکی سمجھا جائے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت تھی کہ جس کو اہل مکہ بھی اون کرتے تھے اور وہ بھی اپنا فور فادر جو ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو سمجھتے تھے اللہ کے گھر کا وہ تواف بھی کرتے تھے یہ باتیں ذرا اچھی طرح ذہن میں رکھئے گا کہ اہل مکہ اور قریش مشرق ہونے کے باوجود بھی اللہ کے گھر کا تواف کرتے تھے وہ حج کے موقع پر قربانی دیتے تھے وہ عرفات بھی جاتے تھے وہ مزدلفہ بھی جاتے تھے وہ منا بھی آتے تھے وہ جمرات پر رمی بھی کرتے تھے لیکن ہر معاملے میں ان کا ایک اپنا ہی موقف تھا وہ بھی جانور زبا کرتے لیکن ان کا خون جو ہے وہ اپنے بتوں کی اوپر چھڑکتے تھے تو بڑے خالصت ان انداز میں اہل مکہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو جس بزرگ ہستی کی طرف تم منصوب کرتے ہو یعنی کون حضرت ابراہیم خلیر اللہ ان کے اطوار تو وہ نہیں ہیں جو تمہارے اندر ہیں اب ذرا ان آیاتیں و برکہ کا مفہوم سمجھئے گا تو ہمیں دو تین باتیں جو ہیں وہ پتا چلیں گی اب تاریخی بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ہے یہ جو بوانا ہے یہ ایک مشہور حدیث مبارکہ جس کے اوپر پوری امت کا اتفاق ہے یہ لفظ وہاں بھی موجود ہے وہ لفظ یہ ہے کہ نعیب پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری طرف کوئی جھوٹھی بات منصوب کی فَلْيَتَبَوَا مَكْعَدَهُ مِنَ النَّاتِ وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم سمجھ لی تو یہ جو بوانا ہے یہ ٹھکانہ مقرر کرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے عیرہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم میرا گھر تعمیر کرو اب سوال یہ ہوا کہ اللہ میں کہاں تعمیر کروں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو متعلی فرما دیا اور وہ جگہ متعین فرما دی جہاں پر آج جو ہے وہ کعبت اللہ موجود ہے اس کے بعد پھر حرم بن گیا پورا شہر جو ہے وہ وجود میں آ گیا وَإِذْبَوَانَا اور جب ہم نے مقرر کر دی لے ابراہیمہ جناب ابراہیم کے لیے مکان البیت گھر کو تعمیر کرنے کی جگہ اور مکان جو ہے وہ متعین کر دیا اور انہیں حکم یہ دیا اللہ تُشْرِق بِ شَئِعَا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک اب یہ سارے ان کو ذرا لنک کرتے جائیں اہلِ مکہ کے قریش اور جو مشرک تھے ان کی آدات کے ساتھ کہ تم جس شخصیت کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارے بڑے تو جناب ابراہیم ہیں اللہ تُشْرِق بِ شَئِعَا اللہ فرمارے ہیں ان کی طرف تو میری پہلی وئی اور حکم یہ تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا تم تو کے لوگوں کو اور بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو وَطَحِرْ بَیْتِيَ لِتْوَائِفِينَ اور ہم نے اپنے خلیل کو دوسرا حکم یہ دیا تھا کہ وَطَحِرْ وہ کیا کریں پاک کر دیں بیتی میرے گھر کو اس کو ملا کے پڑا تو بن گیا بیتیا میرے گھر کو لِتْوائِفِينَ تواف کرنے والوں کے لیے پتہ چلا یہ جو تواف ہے اس ٹرم کو بھی کہاں سے لیا گیا قرآن سے لیا گیا پھر ایک اور آئیت آئے گی آپ پڑھیں گے وہاں پر تواف کا باقیدہ حکم بھی ہے اللہ فرما رہے وَلْيَتْوَفُ بِالْبَیْتِ الْعَتِيقِ یہ جو بیتی عتیق ہے اس کا تواف کرو وَلْقَائِمِنَا تواف کرنے والوں کے لیے بھی ہم نے ابراہیم کو کہا کہ میرا بھر گھر پاک کر دو وَلْقَائِمِنَا قیام کرنے والوں کے لیے وَلْرُقَّا رکو کرنے والے اور اس سجود پتہ چلا حرم کے اندر یہ ساری عبادتیں جائز ہیں نمبر ون تواف اور حرم کے اندر رہ کر اگر کوئی اللہ کو سب سے بڑی عبادت ہماری پسند ہے تو وہ کیا ہے تواف ہے پھر قیام کرنا ہے آپ نوافل پڑھیں آپ وہاں پر ایک ہمارے ہاں پتہ نہیں یہ پاکستان کے لوگوں کی زیادہ عادت ہے یا اوورال امت مسلمہ میں ہے کہ ہم عمروں کی کوانٹیٹی کے اعتبار سے زیادہ عمروں میں رہتے ہیں بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حج اور عمرہ کرو اور پی در پی کرو یہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے لیکن جب بندہ اپنی وردی کے ساتھ یعنی ایرام کے ساتھ حرم کی حدود میں داخل ہو گیا اس نے اپنا عمرہ کر دیا اب یہ وردی اور ایرام ڈیکورم کے ساتھ داخل ہونا اور بیت اللہ میں حرم کر جو ہے وہ عمرہ کرنا یہ اس گھر کا ایک کرز تھا اور فرض تھا جو بندے نے پورا کر دیا اب جب وہ اندر چلا گیا ہے اور عمرہ کر لیا ہے اب وہ حلال ہو گیا ہے اس نے سارے ارکان کر لیے تواف کر لیا اس کے بعد صفحہ مروع کیسائی کر لی اپنا جو ہے وہ حلقیا کسر کروا دیا اب اس کے لیے سب سے افضل عبادت جو ہے وہ اللہ کے گھر کا تواف اور پھر آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ جو اللہ کے گھر کا تواف ہے اور جتنے وہاں پر آیاتیں بینات ہیں وہاں آپ دیکھیں تو میں نے خود بہت ساری چیزیں ان دنوں میں سیکھی ہیں مطالعے کے دوران جو جمعہ اور عید کے آنے والے تین جمعہ ان کی میں نے تیاری کی ہے اور کر رہا ہوں کہ ایک قدیشہ مبارکہ میں نے پہلی دفعہ پڑھی اپنی زندگی میں کہ نبی پاستی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ خان حجرِ اسود کو چھوٹا ہے اور اس کو ہاتھ لگاتا ہے گویا کہ یہ اس کا حجرِ اسود کو ہاتھ لگانا اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دینا ہے فی ید الرحمن وہ اللہ کے ہاتھ میں اس کو جو ہے وہ اپنا ہاتھ دینا ہے اور پھر یہ فرمایا کہ جو بندہ تواف کرتا ہے اس کے ہر قدم پہ اس کو ایک نیکی اور ایک روایتیں ہر قدم پہ اس کو دس نیکیاں ملتی ہیں اور اللہ اس کے دس گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور پھر فرمایا کہ جو بندہ روح کے ساتھ تواف نہیں کرتا ایک سوال ہے عبدالشکور صاحب نے سوال پوچھا تھا ان کے لیے حدیث اللہ نے ملا دی کہ تواف کے دوران گفتگو جائز ہے یا جائز نہیں ہے کوئی بندہ یہ کہتے ہیں تواف کر رہے ہیں بلکل خاموشی سے تواف کریں اگر آپ نے کوئی بات کر لی تو پھر اسی جگہ سے واپس جائیں اور دس پندرہ قدم چل کے دوبارہ آئیں اور تواف کریں تو نعی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ تواف نماز کی طرح ہے لیکن تم اس میں گفتگو کر سکتے ہو اور سب سے بہتر گفتگو یہ ہے جو تم اللہ کے ساتھ کرتے ہو اور وہ کیا ہے آپ دعائیں پڑھیں آپ کے تواف کی اپنی دعا ہے رکن یمانی سے لے کر حجر ایسوہ تک آپ کی اپنی دعا ہے اور پھر وہاں سے جو ہے وہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے جس کو آپ ملتظم کہتے ہیں یہاں پہ اس کے ساتھ چمٹ کر رونا دعائیں کرنا مقام ابراہیم پہ جانا یہ ساری باتیں وہ ہیں جو اللہ کے انوار و تجلیات اور ایک خاص قسم کے محول کے اندر ہیں جو اللہ حاجیوں اور تواف کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے اور دعائیں مانگنا اللہ فرماتا ہے میں تواف کرنے والوں کی دعائیں حاجیوں کی دعائیں اور جو موتامرین ہیں ان کی میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں تو اللہ کے گھر کے اندر رہ کر تواف کرنا وہاں پر کھڑے ہو کر کوئی قیام کرنا یا وہاں پر صرف بیٹھ کر حرم کو دیکھ کعبہ کو دیکھتے رہنا یہ بہت بڑی عبادات ہیں ایک بندہ پندرہ عمرے کر لیتا ہے حرم کے اندر آتا ہے عمرہ کرتا ہے واپس چلا جاتا ہے پھر کسی نہ کسی میکات سے وہ عرام بانتا ہے اندر آتا ہے اب جتنی دیر وہ حرم کی عدود سے باہر گیا ہے وہ بہتر ہے یا حرم کے اندر رہ کر اس کا تواف قیام یا قابت اللہ کے اوپر نظر رکھنا یہ بہتر ہے اس لیے حاج عمرے کا حکم ضرور ہے لیکن جب اللہ کے گھر میں چلے جائیں اور اس کا حق ادا کر دیں آپ عمرہ ادا کرنے کے بعد تو سب سے بڑی عبادت کیا ہے تواف کرنا ہے اور اس کے بعد بڑی عبادت یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں قیام کریں تیسری بڑی عبادت یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور تواف کرنے پہ بھی قادر نہیں ہیں تھک گئے ہیں بیمار ہیں نماز نہیں پڑھ سکتے اللہ کے گھر کو دیکھتے رہیں یہ دیکھنا بھی عبادت ہے وَعَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجْ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ تاریخی بیان ہے کہ یہ روایات میں آتا ہے جب اللہ کا گھر تعمیر کر دیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تو اللہ نے فرمایا اب اس کی تشیر کر جیسے آج کل کسی چیز کی مشہوری دینی ہو تو میڈیا پہ دے دیں اخبار میں خبر لگوا دیں اناؤنس مٹ کروا دی جائے تو اللہ اپنے خلیل کو بھی فرما رہا ہے کہ اے خلیل میرا گھر تعمیر کر دیا ہے اب سارے لوگوں کو بلاؤ کہ اس کا تواف کریں اور آج کریں حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں اللہ میں کیسے لوگوں تک آواز پہنچا ہوں یہاں پر تو بندہ بچے ہی کوئی نہیں تو اللہ فرما رہا ہے تم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھو جبل ابو قبیس پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ چڑھے وہاں پر آپ نے حاجیوں کو اور عمرہ کرنے والوں کو دعوت حج اور عمرہ دی حدیث کے الفاظ ہیں اب ماہوں کی پشتوں میں باپوں کی پشتوں میں اور ماہوں کے رحموں میں بھی جو انسان موجود تھے اور عالم ارواہ میں بھی خطاب یہ ابراہیم کا شامل تھا جس جس نے لبے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حاج اور عمرے کی توفیق عطا فرماتا ہے یہ اسی تاریخی واقعی طرح بشارہ ہے ایک اور بات دیکھیں اسلام کتنا اکاموڈیٹنگ مذہب ہے کہ ہر دور کے مسائل حل کرتا ہے پہلے لوگ پیدل حج کرتے تھے یا جو جانور ہوتا تھا قربانی کا جیسے اونٹ تھا اسی کے اوپر سوار ہو کے گئے حاج عمرہ کیا اسی کو قربانی لگا دیا اللہ نے آنے کا بھی کوئی سباب پیدا کر دیا تو اللہ فرما رہا ہے ابراہیم تم حاج کا اعلان کرو لوگ پیدل بھی ساری عمر حاج کے لیے آتے رہیں گے اور سواریوں پر سوار ہو کر بھی آتے رہیں گے تو سواریوں پر سوار ہو کے آنا ہے یہ آج تک کے دور میں ہے ورنہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوائی جہاز کہاں تھے بیری جہاز کہاں تھے لیکن یہ اکاموڈیٹنگ ایک رویہ ہے قرآن مجید کا کہ بڑے بعد کے دور کی بھی یہ بات کر دی ہے اور جو ریپیڈ میں اور آپ سفر کے ذرائع دیکھتے ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں ممکن ہے کہ سو سال کے بعد جا بامے سے کوئی بھی نہ ہو تو ذرائع سفر کے ایسے آ جائیں کہ لوگ کہیں کہ پرانے زمانے میں لوگ جہاز کے اوپر سفر کرتے تھے اتنا کٹھے جتنا ڈبل ٹریپل سٹوری جہاں وہ جہاز ہوا کرتے تھے بہری بری لوگ کیسے جایا کرتے ہوں گے جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ لوگ آئی سے پانچ سو سال پہلے پیدل کیسے جایا کرتے تھے تو یہ رب کا نظام ہے ایک آیت میں بڑی دودھ کی بات کر دی وَعَزِّنْ اور اے میرے ابراہیم اے میرے خلیل اَزِّنْ عزانے دو حکم دو بلاؤ طلب کرو فِن ناسِ لوگوں کو لوگوں میں اعلان عام کر دو بِالْحَجِ حَجْ کا یَا تُو کا وہ آئیں گے تمہارے پاس یَا تُو کا اصل میں تھا یَا تُو نَا کا تمہارے پاس آئیں گے لیکن اضافت کی وجہ سے نون گر گیا یَا تُو کا وہ تمہارے پاس آئیں گے رِجَالَ یہ بندے کو رجل کہتے ہیں کیوں پاؤں کے اوپر چلتا ہے تو جو چل کے جا رہا ہے رِجَالَ آپ کے پاس آئیں گے پاپِ آدھا پیدل چال کر وَعَلَا كُلِّ دَا مِرِين یَا تِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَمِير اور آئیں گے اَلَا كُلِّ دَا مِرِين ایک جو ہے نا وہ سواری اونٹھنی کے اوپر دبلے پتلے جانوروں کے اوپر یَا تِينَ جو آتی ہیں مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَمِير بڑے دور دراز کے راستوں سے اے ابراہیم آپ صدا کرو وہ آئیں گے آپ کے پاس حج کرنے کے لیے اور پھر یہ حدیث کی الفاظ ہیں کہ جب یہ ندا کر دی گئی تو جو عالمِ ارواح میں بھی موجود تھا باپ کی پشتوں میں تھا ماں کے رموں میں تھا اس نے اللہ بیق کہا اور آگے اللہ کے گھر کا آئی تک بھی وہی حج کرتا ہے آئی تک اللہ اسی کو عمرے کی توفیق دیتا ہے یہ جو حج ہے یہ اللہ نے فرض کیوں کیا اور اے ابراہیم تم اس کا اعلان کیوں کرو اس کے تھوڑے تھوڑے نوافع بیان ہو رہے ہیں بڑا پیارا لفظ پیر کرمشاہ صاحب العظی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ حج ہے کیا آپ نے فرمایا ایک اسلامی کے انٹرنیشنل کانفرنس ہے مسلمانوں کی اللہ ساری دنیا سے لوگوں کو بلاتا ہے اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ پیغام دے کر انوارو تجلیات کا اور ہدایت کا واپس بھی دیتا ہے اب حج کے فوائد بیان کیے جا رہے ہیں کیونکہ قرآن اور اس کا الہمی جو ذکر ہے وہ تھوڑا تھوڑا انسان کو لالچ بھی دیتا ہے لیشہدو منافع اللہم بھئی کیوں ابراہیم حج کا اعلان کرو لوگ کیوں آئیں اس گھر کا تواف کرنے کے لیے لیشہدو تاکہ وہ مظاہرک مناظرک کریں دیکھیں مشاہدہ کریں منافع اللہم ان کے لیے جو نفع ہیں وہ نفع کیا ہیں انسان حج کے لیے جائے ہندوستان کی کوئی چیز تجارت کی لے جائے وہاں سے واپسی پہ حرمین کی کوئی چیز لے آئے ممکن ہے اس کے لیے بہت بڑی فیوچر کی نسلوں کی تجارت کا اللہ سمان دا ہے تو دینی دنیاوی اخروی جو برکات ہیں اللہ نے یہاں پر رکھی ہیں سب سے بڑی برکت تو یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے جس نے حج کیا اس کے اندر جب وہ بدکلامی نہ کی فوش گوئی نہ کی اس کے عذاب کا خیال رکھا وہ ایسے ہی واپس لوٹا جیسے آگ جی ماں کے پیٹ سے واپس آئے یہ سارے منافع ہیں دینی دنیاوی روحانی مادی معاشی معاشرتی سیاسی میں سیاسی اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جب اسلامی مملکت بہت دور تک چلی گئی تو حاج کا موقع ایسا ہوتا تھا جہاں پر سارے جو امال تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو وہ نشست کرتے اپنے علاقے کے مسائل بتاتے آپ آکامات جاری کرتے اور پورے سال کے لیے آکامات ہوتے وہاں بجٹ کا اعلان ہوتا جو لوگوں سے لینا دینا تھا ٹیکسز کی بات تھی اس کے علاوہ صدقہ اور خیرات کی بات تھی نظام چلانے کی بات تھی وہ ساری حج کے اوپر ہوتی تھی اے میرے خلیل اعلان کر دیجئے حج کا تاکہ وہ دیکھ لیں حاضر ہوں اپنے دینی اور دنیاوی فائدوں کے لیے یہ پانچ چھے چیزیں ہیں جن کو اللہ نے کفار اور مشرقین سے ان کی اصلاح کر کے امت کو کچھ اور حکم دے دیا امت محمدیہ کو عید ابراہیم علیہ السلام کی وساطہ سے پہلی بات قربانی کرتے تھے لیکن اللہ کا نام نہیں لیتے تھے حاج عمرہ کر لیا جمرات سے بھی فارغ ہو گئے حلق اور قصر بھی کروا دیا لیکن قربانی دی ہے لیکن اللہ کے نام کی نہیں دینی اپنے بتوں کی نام کی دینی ہے اس کے اوپر جو کلمہ پڑھنا ہے وہ اللہ کا نہیں پڑھنا ذکر اللہ کا نہیں کرنا اپنے بتوں کا تذکرہ کرنا ہے دوسری کا بات یہ تھی کہ اپنی مرضی کے جانوروں کو حلال اور اپنی مرضی کے جانوروں کو حرام سمجھتے تھے ان کی ایک خاص لاجک تھی کہ نر جانور اس اس طرح کا ہو تو حلال ہے اس اس طرح کا ہو تو حلال نہیں ہے مثلا جس نے پانچ دفعہ جفتی کر لیا وہ نر جو ہے اب اس کے بعد جائز نہیں ہے مادہ ایسی جس نے ایک دو تین چار پانچ بچے دے دی ہے اس کے بعد مادہ تمہارے لئے حرام ہو گئی تو ہم نے سورہ مادہ میں پڑھا تھا بہیرہ سائبہ اس طرح کی جانور تھے جن کو انہوں نے حرام کیا ہوا تھا یہ دوسرا ان کا جو ہے وہ منفی عمل تھا پہلا اللہ کے نام کا ذکر نہیں تھا قربانی پہ اور دوسری بات یہ تھی کہ جانوروں کو جو ہے وہ خود حلال اپنے خود سخت تصور سے کرتے تھے قریش اور مشرق قربانی کرتے تھے آج کے موقع پر وہ کہتے تھے یہ ہم نہیں کھا سکتے وہ خود کھانا ناجائز قرار دیتے تھے غریبوں مسکینوں کو بھی نہیں دیتے بس وہ قربانی کا مصرف یہ تھا کہ پرندے آئیں کھا جائیں یا کھائے کوئی نہ وہ کھانے کے لیے نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی ممانعت فرما دی اور اصلاح فرما دی پھر یہ کہا کہ ایرام سے فارغ ہوئے تب بھی نہیں نہ آنا یہ ان کا موقع تھا کہ ایرام سے فارغ ہو گئے حاج لمبا موجود ہے منا مزدلف عرفات یہ چار پائیں دن کا جو ایک پیریڈ ہے اور جمرات کا اس کے اندر رہنا یہ جو ہے وہ گندگی اپنے آپ سے دور نہیں کرتے تھے اللہ فرما رہے جب تم کر لو اپنے حاج کے ارکان تو پھر اپنی جو ہے وہ غسل کر لو ایرام کی پابندیوں سے تم ازاد ہو پھر اور کرتے تھے کہ قربانی بھی کر لی اللہ کے نام کی نہیں کی پھر خاص قسم کی اپنی نظریں ہوتی تھی کہ ہم نے حاج پہ جانا ہے یہ بہت اس کے نام کی یہ نظر ہے یہ بہت اس کے نام کی یہ نظر ہے اللہ فرما رہا ہے نظریں پوری کرو لیکن اللہ کے نام کی نظریں پوری کرو تو تھوڑے سے اصلاحی پروگرام ہے ذرا غور کیجئے گا وَيَذْكُرُسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ اور اے حبیب اے میرے خلیل اعلان کر دو حاج کا وَيَذْكُرُسْمَ اللَّهِ تَاكِ ذِكْرُ کریں یہ اللہ کے نام کا فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ مُقَرَّتِ دِنوں میں معلوم دنوں میں جیسے حاج کے مہینے متعین شوال زلقادہ پورا اور زلقادہ کے پہلے دس دن یہ حاج کے مہینے ہیں اور جو وہاں پر عید کے ایام ہیں آپ دیکھیں اس مہینے میں چلے جائیں وَالْفَجْر وَلَيَّالِنْعَشْر وہ جو دس دن ہیں اس سے بعض ان زلجہ کے پہلے دن مراد لی ہیں تو وہ دس دن بھی مراد ہیں پورا زلجہ کا مہینہ بھی مراد ہے اور جو عید کے دن ہیں وہ دن بھی مراد ہیں جن دنوں میں وقوف عرفہ ہوتا ہے آپ ایام حج کو لے لیں تو فی ایام معلومات اگر تم نے ذکر کرنا ہے تو صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے معلوم دنوں میں ان بے زبان چوپائیں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق کی شکل میں دیا ہے ان پر تم نے متعین دنوں میں صرف کس کا نام لینا ہے اللہ کا نام لینا ہے دو باتیں جو ہیں وہ ان کی جو مسکنسیپشن تھی اللہ نے دور فرما دی ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں بار بار جوڑتے جائیں یہ عقامات کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ اہل مکہ آپ کو منصوب کرتے ہیں حضرت ابراہیم کی طرف اللہ فرما رہا ہے تمہارے تو خود ساختہ جو عقائد ہیں یہ حضرت ابراہیم کے ساتھ تو میچ ہی نہیں کرتے حضرت ابراہیم کی تو یہ یہ باتیں تھی تمہاری باتیں تو ساری غراب ہو چکی ہیں فَقُلُوا مِنْحَا یہ جو تمہیں چوپائے اللہ نے بے زبان جانور دیں ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان پر اللہ کا نام لو فَقُلُوا مِنْحَا اور ان میں سے پھر کھاؤ خود کھاؤ وَأَطْئِمُونَ اور کیا کرو کھلاو خود بھی کھاؤ اور کھلاو بھی صحیح الْبَاعِسَ الْفَقِير مصیبت زدہ کو فقیر کو محتاج کو بھی کھلاو اپنے بال صاف نہیں کرتا اس کی اپنی تین چار پانچ نشانیاں ہیں کہ بغل کے بال نہیں کٹوانے زیر ناف بال نہیں کٹوانے سر کے بال نہیں کٹوانے اپنا وہ کھرپان اور کیا چیزیں ہیں وہ اپنے اپنے مذہب کی شنافت ہے تو نہایا نہیں تو اللہ فرما رہا ہے سُمْ مَلْ يَقْدُوْ تَفَسَهُمْ پھر انہیں چاہیے کہ وہ دور کریں تَفَسَهُمْ اپنی میل کو چھیل کو اپنے اوپر جو پسینے کی سمیل آ چکی ہے اتنے دنوں میں تم نہایا نہیں ہو تواف کی ایرام کی پابندیوں میں رہی ہو اس کے بعد جب ایرام کھول دو تو پھر تم اپنی ناپاکی اپنی نجاست اپنی غلازت پسینے کی سمیل یہ ساری چیزیں دور کر سکتے ہو تو تَفَس جو ہے وہ ہر میل کو چھیل کو کہتے ہیں ایرام گندہ ہو جائے تب انسان کا جسم گندہ ہو جائے تب وَلْيُوْفُ نُزُورَهُمْ اور پھر وہ نظریں مانتے تھے اپنی اپنے بتوں کی یہ میرا میں آیا ہوں ہزار کلومیٹر دور ہندوستان سے تو جو لات ہے میں اس کے نام کی منت مانی تھی میں پوری کار رہا ہوں میں نے منات کی مانی تھی پوری کار رہا ہوں بارش کے بت کی مانی تھی پوری کار رہا ہوں نہیں اللہ فرما رہا ہے وَلْيُوْفُ نُزُورَهُمْ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی نظریں پوری کریں لیکن اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو اللہ کی رضا کیلئے کریں وَلْيَتْوَفُ بِالْبَیْتِ الْعَتِيقِ یہ ہے حج اور عمرے میں اللہ کے گھر کے تواف کا حکم وَلْيَتْوَفُ اور ان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں تواف کریں بِالْبَیْتِ الْعَتِيقِ ایسے گھر کا جو بڑا عتیق ہے بڑا پرانا ہے بڑا قدیم ہے اور بڑا یونیک ہے یہ اتنی باتیں اصلاح کرنے کے بعد آگے اصلاح کا پیغام مزید چل رہا ہے ذَالِكَ وَمَنْ يُعَزِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَوَ خَيْرُ لَهُ اندہ ربِّهِ ان آقامات کو اے خلیل یاد رکھو اور لوگوں کو ندا کر کے ان کو یاد کرواؤ کیوں وَمَنْ يُعَزِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ جو شخص تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی فَوَ خَيْرُ لَهُ اندہ ربِّهِ تو یہ بہتر ہے اس کے لئے اس کے رب کے ہاں یہ بہت بہتر ہے اُحِلَّتْ لَكُمُ الْعَنْعَامُ اِلَّا مَا يُطْلَعَ عَلَيْكُمْ فَجْتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَجْتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ یہ جو اسلائی پیغام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توسط سے وہ جاری ہے وہ اُحِلَّتْ اور حلال کیے گئے ہیں لَكُمْ تمہارے لئے الْعَنْعَامُ سارے جانور کیونکہ اہلِ مکہ کا موقف تھا یہ جانور بھی جائز نہیں یہ بھی جائز نہیں یہ بھی جائز نہیں یہ بھی جائز نہیں اللہ فرمارے ہر جانور تمہارے لئے جائز ہے اِلَّا مَا يُطْلَعَ لَيْكُمْ سوائے ان کی جن کی حرمت معبوب آپ کو بتا دی جائیں اور بتا دی گئی ہو جیسے سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا دوسری بات فجتانبو رجس من الاؤسان پس پریز کرو بتوں کی نجاست سے وجتانبو کول الزور اور بچو جھوٹھی بات سے یہ دیکھیں جی یہ ہے ایجنڈا اور ان کو کیا کہتے ہیں جی ان کو منٹس کہتے ہیں میٹنگ کے جو جا رہے ہیں اور کہا جا رہے ہیں یہ باتیں تیئی ہوئی ہیں اس کے بعد آج کے بعد ان کے اوپر عمل ہوگا ایک بڑی کانفرنس میں بڑی بڑی باتیں فائننگ اور ان کا صدارتی خطبہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے بھئی جھوٹ بتوں کی نجاست سے تم نے پاک رہنا ہے وجتانبو کول الزور اور جھوٹھی بات سے بچے رہنا ہے اور جہاں جہاں لوٹ کے بھی جاؤ گے وہاں بھی تم نے یہی کرنا ہے کہ ہونہ فاعللہ اللہ کے لیے بڑا کنسنٹریٹ ہو کے رہنا ہے حنیف یکسو ہو کے رہنا ہے غیر مشرقین ابھی نہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہوئے آگے پھر دمکی بھی لگا دی اور برا نتیجہ بھی بتا دیا وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَانَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَا ایک ہم جملہ بولتے ہیں آسمان سے گرا آج آپ سمجھیں گے یہ جملہ جو ہے یہ قرآن سے نکلا ہے آسمان سے گرا خجور میں اٹھکا کس بندے کے لیے بولا جاتا ہے جس نے اپنی نجات کا راستہ ڈھونڈا ہو لیکن کسی اگلے مسئلے میں پھر فس پھر فس گیا ہو اچھا جی مشرق کیا کرتا ہے مشرق کا موقع بھی اللہ سے لو لگانی تھی نہیں لگائی لیکن یکسوئی لی یکسوئی لی تو بتوں کے ہاتھ چڑھ گیا اپنے وہ خود ساختہ قائد کے ہاتھ چڑھ گیا اور پھر کسی دور ذراز علاقے میں پھینک دیا گیا یعنی اپنی منشاہ اور مرضی تک نہ پہنچا فکری یکسوئی اور عملی جو ایک یقین ہے وہ حاصل نہ ہو سکا مثال دیکھئے گا وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّا ترجمہ آپ سارے فرمائیں گے وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّا وَاوْ کَمَنَا اور مَنْ کَمَنَا جو يُشْرِقْ بِاللَّا اور جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو تو گویا کہ وہ کیسے ہوا فَقَعَنَّ مَا خَرَّ مِن السَّمَا فَاقَمَنَا گویا کہ وہ ایسی حالت میں ہے خَرَّ مِن السَّمَا جو آسمان سے گرا جو اللہ نے اس کو میراجِ انسانیت اتا فرمائی تھی اس کو کتہ گوڑا نہیں بنایا تھا اس کو بڑے مقام پہ رکھا تھا انسان بنایا تھا لیکن آسمانی اور شرفِ انسانیت سے وہ کیا ہوا گر پڑا خَرَّ مِن السَّمَا ایسی حالت میں وہ گویا آسمان سے گرا آسمان سے تو گر گیا فَتَخَتَّفُوْتَیْر لیکن اس کو پرندوں نے اچک لیا یا دوسرا یہ ہوا اَوْتَحْوِ بِهِرْ رِحُو فِي مَقَانٍ صَحِيق یا کسی پرندے نے یا ہوا نے اس کو کھینچ کے پھینک دیا فِي مَقَانٍ صَحِيق کسی دور کی جگہ میں تو یہ جو انسرٹینٹی ہے اور غیر یقینی صورتحال ہے مشرق کی زندگی میں نہ اللہ ملا اور نہ اپنے بدھ کی نظر پوری کر سکا اللہ نے اس کی مثال دی کہ یا آسمان سے گرا یا تو پرندے کھا گئے یا آسمان سے گرا اور ہوا نے اس کو دور دراز کے علاقے میں پھینک دیا جس پریشانی کی وجہ سے یہ بلندی پہ گیا تھا اس کو اپنی منزل وہ حاصل نہیں ہو سکتی ذَلِكَ وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَ مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ یہ ہے وہ بات جو میں نے چار دن پہلے اتوار کو بھی سبو عرض کی تھی کہ حرم سے واپسی کا توفہ صرف تصوی اور جائے مسلح اور یہ کھجور اور پانی نہیں ہے حرم سے واپسی کا سب سے بڑا توفہ دل کی کیفیات یہ آیت مبارکہ اچھے طریقے سے سمجھیں کہ دل کی کیفیت جو لے کے آنا ہے اور گیارہ بارہ مہینے پھر چارج رہنا ہے یہ حج اور عمرے کا سب سے بڑا مقصد ہے ذَلِكَ حقیقت یہ ہے اے ابراہیم خلیل اللہ جو تعظیم کرتا ہے شعائر اللہ کس کی اللہ کا شاعر کیا ہے دیکھیں نا جی حرم کو خانِ کعبہ کو شاعر کرا دیا صفہ مروہ کو شاعر کرا دیا قربانی کا جانور اونٹ اس کو بھی ولبدنا شاعر اللہ یہ اگلی آیاتیں مبارکہ میں آ رہا ہے وہ جو جانور جس کے اندر سات بندے شریک ہوتے ہیں اسپیشلی اونٹ یہ بھی تمہارا شاعر اللہ ہے اللہ کی نشانی ہے اس کو تنگ نہ کرو تو آپ آجائیں مدینہ طیبہ میں تو مدینہ طیبہ میں بھی شاعر اللہ موجود ہیں وہ شاعر اللہ کیا ہیں سب سے بڑا شاعر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارکہ ہے یہ بھی شاعر اللہ ہے اس کی تعظیم شاعر اللہ کے تحت امت کے اوپر لازم ہے جہاں جہاں تاریخی مقامات ہیں وہ سب شاعر اللہ ہیں اچھا جو ہے ہمارے اندر مزاج اس نے خرابی کیا جیسے جنت البقی کی کچھ چیزوں کو ریموو کر دیا آل سعود نے جب وہ آئے اہل بیت اتھار کا اپنا احاطہ تھا صحابہ اکرام کا اپنا احاطہ تھا یہ سارے کے سارے شاعر اللہ ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ایک اونٹ کیوں شاعر اللہ ہیں کیونکہ وہ حضرت ابراہیم کی سنت پہ عمل کرنے کے لئے منصوب کر دیا گیا یہ سنت ابراہیمی کے لئے قربان ہوگا تو جانور اور اونٹ بھی کیا بن گیا شاعر اللہ تو نبی پاک صلی اللہ آپ کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ اور بزرگان دین اور اللہ تعالیٰ کے سارے یہ معاملات قرآن کتاب اللہ یہ سب کیا ہیں یہ سب شاعر اللہ ہیں اچھا قرآن نے اب گن کے تو نہیں بتانا تھا کہ تین ازار چار سو چھے سٹھ شاعر اللہ ہیں ان کی تعظیم کرو قرآن نے ایک پرنسپل دے دیا کہ جو چیز اللہ کی ذات کا پتہ دیتی ہے وہ کیا ہے وہ شاعر اللہ ہے اب ایک اور بات دیکھیں میں نے حدیث پڑھی رات کوئی نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا جب تم دشمن کی زمین پہ جاؤ قرآن نہ لے کے جاؤ کیونکہ خطرہ ہے کہ دشمن تم سے قرآن چھین لے گا اچھا دشمن جب قرآن چھین لے گا تو کیا کرے گا بے عدوی کرے گا پتہ چلا قرآن کا عدب کرنا یہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا فریضہ ہے اللہ معاف کرے آپ آج بھی دیکھیں دنیا سے آئے ہوئے لوگوں کو قرآن کا عدب وہ حرمین میں نہیں کرتے قرآن پڑھتے ہیں پاؤں میں رکھ دیا قرآن پڑھ کے پاؤں کے اندر رکھ دینا آپ نے کتنی دفعہ وہاں دیکھا ہے پاؤں کی طرف رکھ دینا اس کو تکیہ بنا لینا یہ کبھی بھی اسلام کے اندر کیوں کہ یہ شائر اللہ ہے اور شائر اللہ کی تعظیم ہمارے ایمان کا حصہ ہے اگر کوئی کہے کہ نہیں لکھا ہوا کہ قرآن کو چومو نہیں لکھا ہوا کہ قرآن کو کہیں بلاند جگہ پر رکھو تو سوال اتنا ہے کہ اونٹ کی تعظیم اللہ نے کیوں کہی ہے اونٹ کو شائر اللہ کیوں کہا ہے آپ شائر اللہ کو چھیڑ کے دیکھیں صفہ مروہ شائر اللہ ہیں اللہ فرمارے بعد بھاگو یہاں پہ کیوں میری بندی دوڑی ہے تو میں نے ان کو شائر اللہ بنا دیا ہے ذرا لوجیکلی دیکھیں نا صفہ مروہ کیوں شائر اللہ بنے ہیں حضرت امہ حاجرہ دوڑی ہیں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک پریشانی کی قیفیت میں دوڑی ہیں تو یہ تو بن گئے شائر اللہ میرا آپ سے سوال ہے امہ حاجرہ شائر اللہ نہیں امہ حاجرہ بھی شائر اللہ ہے تو نبی پاکس صلی اللہ کی ذات صحابہ اہل بیت یہ سب شائر اللہ ہیں بزرگ آنے دین صوفیہ اور یہ جو جبے قبے مزارات ہم بے شک یہ کہتے ہیں یہ فضول خرچی ہے بنایا اس لیے جاتا تھا کہ ایک بزرگ کی قبر ہے اور اس کے اوپر ظاہرین آتے ہیں بیٹھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے یہ بات ذرا دھیان سے زنیے گا تو اب لوگوں نے سائے کے لیے چیزیں بنانا شروع کر دیں وہ سائے والی چیزیں لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنے والی چیزیں اب وہاں تک پہنچ گئیں کہ اہل سنت کا لاکھوں نہیں کرونوں روپے کا سرمایہ ہمارے مزارات پر خرج ہوتا ہے اگلی بات کہ وہاں پر بزرگان دین کے مزارات پر اور جہاں پر اللہ کا بندہ جاتا اور رہتا تھا وہاں پر اس نے اللہ کا کلام بھی پڑھنا ہوتا تھا علم کی بات بھی کرنا ہوتی تھی تو لائٹ تو آئی اب اس سے پہلے روشنی کے لیے کیا چاہیے تھے دیا جلتا تھا لیکن سوال اتنا ہے کہ دیا اٹسیلف عبادت ہے یا کسی اور کام کی وجہ سے نیکی بنا ہے دیا اٹسیلف عبادت نہیں ہے آج مسکنسپشن یہ ہے کہ آپ پندرہ دیے جلا دیں اللہ کے بندوں ہمیسی چلاتے ہیں چار چار ٹن کے ہمارا لاکھ روپیہ بل آتا ہے اس کے اندر بل دو تم نے وہاں جا کے دیا ایک کارنر میں ضرور جلانا ہے اس لیے آلہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا چادر کو عبادت سمجھ کے اور نظر مان کے چڑھانا کسی مزار کے اوپر یہ ٹھیک نہیں دوسری بات آپ چڑھائیں چادر بزرگ شائر اللہ ہیں ٹھیک ہے آپ چڑھا لیں ایک آل چادر چڑھا لیں جب وہ بسیدہ ہو جائے تو کوئی اور چادر چڑھا لیں آلہ حضرت کے مشن اور حضور داتا گنجباک شیلی جویری رحمت اللہ تعالی کی اپنے مشن اور فکر اور عمل کے خلاف ہے جو ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں آج امت کی بیٹیاں ننگی ہیں لیکن ہر روز سینکڑوں چادریں جو ہیں وہ حضور داتا گنجباک شیلی جویری کی قبر انور پہ چڑھتی ہیں ہم ان کا مطالعہ کریں ہم ان کی تعلیمات پڑھیں یہ ان کی اصل روح ہے یہ ہم خود اصلاح نہیں کریں گے تو ہماری اصلاح پھر کہاں سے ہوگی لہٰذا یہ آل حضرت نے کتاب الجنائد فتح و رضویہ میں پانچھے مسائل بڑے ڈٹ کے لکھے ہیں اور امت اور ہم ان کے ماننے والے ہم ان سے دور ہیں حتیٰ کہ آل حضرت کا اپنا موقف یہ ہے کہ آپ قبروں کا بوسہ نہ لیں آپ نے یہ فتح و رضویہ کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے اور آپ چادر کو چادر کی اگر تم کہو آل حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ اگر تُو نے مجھے بیٹا دے دیا یا کو نظر مانتا ہے اللہ میری پریشانی تم نے دور کر دی تو میں حضور داتا گنج باک شیلی اجویری یا کسی بھی مزار کے اوپر جا کے چادر چڑھاؤں گا آپ نے فرمائی یہ تمہاری نظر ماننا ٹھیک نہیں ہے چادر کی اٹسیلف نظر ماننا میں دیا جلاؤں گا یہ نظر ٹھیک نہیں ہے نظر اللہ کے نام کی ہے یہ وہ باتیں ہیں جو سانوی باتیں ہیں آج ہم چینج کریں ان چیزوں کو آج بھی دس صاحب کے مزار پہ جائیں تو دیوں کی باتیں اور جگہیں موجود ہیں ساری چیزیں بڑی بانسبت ہوتی ہیں لیکن ہمیں بھی تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے کوئی ایسی جسٹیفیکیشن جو ہم لوگوں کو دے سکیں ہمیں ان باتوں کا بھی خیال کرنا چاہیے اور جو عدب و اطرام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا یہ دلوں کے تقوے میں سے ہے تو بظاہر بڑا ظلم کی آل سعود نے جو جنت البقی میں اور جو شہداء عود ہیں ان کے مزارات کو جو ہے وہ مسمار کر دیا ایسی بات نہیں ہے نبی پاکس سلام کے روزہ مبارکہ سے لے کر آج چودہ سو سالوں میں پوری دنیا کے ہر کونے اور کرانے کنارے میں امام بخاری کے اپنے مزار رحمت اللہ تعالیٰ سے لے کر چودہ صدیوں میں امت کا ایک تسلسل راہ اگر آپ سے ہم سے کوئی پوچھے کہ جبے کبے مزارات بنانے کا تم نے کہاں سے تصور لیا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں ان کو حرام کہنے کے لیے نصو سے قطی درکار ہے یہ بات بڑے اچھے طریقے ذہن میں بٹھا لیں اگر ہم نے کسی بھی چیز کو حرام کہنا ہے تو ہمیں اس کے لیے قرآن نے کیا حدیث کا ٹیکس چاہیے سمجھ رہے نہیں جو میری بات اگر کسی چیز کو حرام کہنا ہے تو ہمیں قرآن اور حدیث سے اس کا کیا چاہیے ٹیکس چاہیے قرآن کہہ دے یہ حرام ہے حدیث کہہ دے یہ حرام ہے تو پھر وہ کیا ہے حرام ہے لیکن ہم یہ ضرور کمٹ کرتے ہیں کہ ہمارے یہ عمل تھوڑے سے حدود سے آگے ہیں تو اور حقیقت یہ ہے کہ جو عدب و اترام کرتا ہے ذرا اس جملے کو ریپیٹ کرنے یہ آخری جملہ ہے بس میں وائنڈ اپ کرنے لگوں حقیقت یہ ہے جو تعظیم کرتا ہے شعائر اللہ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تو یہ اترام اس وجہ سے ہے کہ من تقوی القلوب یہ دلوں کے تقوے میں سے یہ عدب ہے جو اس کے دل کے اندر ہے دیکھیں نا جی اب شعائر اللہ کو گنیں شعائر اللہ قرآن کن کو کہہ رہا ہے صفہ مروہ شعائر اللہ وَالْبُدْنَا اگلی آیات میں بیٹا تھوڑا سا آگے کریں ہم پڑھیں گے کل لیکن آپ ایک لفظ ذین میں رکھ لیں وَالْبُدْنَا یہ لکھا ہوا ہے جی چوتھی لین کے درمیان میں کیا لکھا ہوا ہے جی وَالْبُدْنَا جَعَلْنَا هَلَكُمْ مِن شعائر اللہ بُدْنَا کس کو کہتے ہیں قربانی کا وہ جانوار جس میں سات بندے شریع کو اس کو بُدْنَا کہتے ہیں بکری کو دمبے کو بُدْنَا نہیں کہتے ہیں اس کو بُدْنَا کہتے ہیں سات بندے شریع کو اور اس جگہ پہ خصوصاً اونٹ جو ہے وہ مراد لیا گیا ہے تو جانوار اور اونٹ بھی کیا بن گیا جی شائر اللہ تو انسان کیوں نہیں شائر اللہ ہیں اور ایک انسان جس نے ساری عمر توحید کی دعوت دی ایک انسان جس نے ساری عمر نیو پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا درس دیا وہ شائر اللہ میں سے کیوں نہیں ہے لیکن ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور غیروں کو بھی فتوہ لگاتے ہوئے اصلاح کرنی چاہیے پھر ہی ہم اللہ رسول کا پیغام بہتر انداز میں آگے پہنچا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے دین کا فہم جو ہے اس کو آسان فرمائے اور ہمیں شائر اللہ کی تعظیم کی توفیق نصیب فرمائے وما لیے اللہ البلاہ موسیقی